بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لئے باہر تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت کے لئے آگے بڑھے اور نوازے کو وہیں زمین پر بٹھا لیا پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران ان سجدے میں تاخیر فرما دی تو میں نے نماز ہی میں سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے پشت مبارک پر چڑے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جب سجدے میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں تھی دراصل میرا بیٹا مجھ پر سوار ہوا تو مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں اور اس بچے کی کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو سکے مسنت احمد سنن نسائی